الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ تیسرہ پارہ اور آیت نمبر دو سو اٹھتر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربائین کنتم مؤمنین فئن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وانتبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تذلمون ولا تذلمون وان کانزو اسرت فنذرت الى میسر وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون واتقوا یوما ترجعون فیه الى اللہ ثم توفا كل نفس ما کسبت وهم لا يزلمون معزز خاتین و حضرات ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک سود کی حرمت اور اس کی دنات اور شنات اور گندگی اور پلیدگی کے بارے میں فرما رہے ہیں اصل میں اللہ وحدہ لا شریک جن زوردار الفاظ کے اندر سود کی حرمت واضح فرما رہے ہیں اور اس کی گندگی اور غلازت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں وہاں اللہ احکم الحاکمین انسان کے ضمیر کو بھی جگانا چاہتے ہیں انسان کے اندر کے انسان کو بھی اللہ بیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان کسی کی مجبوری کسی کی پریشانی اور تنگ دستی نہ خریدے بلکہ انسان بنے اور انسانوں کے ساتھ معاملہ انسانوں ہی جیسا کرے برحمی سنگ دلی اور بلکل مشینی انداز بلکل اختیار نہ کرے آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ اللہ عز و جل بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے پانا چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی برکتیں رحمتیں نعمتیں نوازشیں انعایتیں تم پر ہوں طریقہ اللہ کہتے کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں یہ جو انسان تمہارے گرد و نواہ کے اندر چل پھر رہے ہیں نا کوئی روٹی روزی کے حوالے سے پریشان ہے کوئی تعلیم و تعلم کے حوالے سے سرگردان ہے اور کوئی اپنی بیٹی اور بہن کی شادی کے حوالے سے انتہائی قلق بیچینی اور استراب کا شکار ہے یا اپنا چولا جلانے کے لیے اپنے دل کے آنسو جلا رہا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور جب تم ایسا کرو گے تو کیا میں تمہارے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا تم ایک پائی پہنی اپنی جیب سے نکال کر کسی کی حاجت روائی کے لیے خرچ کرو گے تو کیا میں کنگلہ اور فقیر ہوں میں تمہاری حاجت روائی نہیں کروں گا میں تمہارے مسائل اور تمہاری مشکلات اور تنگ دستی کو دور نہیں کروں گا اور کوئی رقم بھی جو تم اپنی جیب سے نکالتے ہو پہلے بھی تمہیں بتایا کہ ساتھ سو گناہ یا اس سے زیادہ کر کے میں تمہیں لوٹاؤں گا اور یہ میں نے کب کہایا کہ قیامت کے دن ہی لوٹاؤں گا تم دنیا کے اندر ایسا کرنا چاہتے ہو تو ایسا نظارہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ میری ذات کے لیے اور میری محبت کے اندر اور میری خوشنودی کے لیے تم جو بھی قدم اٹھاؤ گے مجھے تم اس سے بہتر قدم اٹھانے والا پاؤ گے اگر تم میری طرف چل کے آتے ہوئے تو میں دھوڑ کے آتا ہوں اور اگر تم دھوڑ کے آتے ہو تمہیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ دھوڑ کر آتا ہوں میں تمہاری حاجت روائی کو اور تمہاری ضرورت کو اور تمہاری پریشانی کو اور تمہاری احتیاج کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور پھر میں نے تمہیں کہا کہ غم نہیں کرنا خوف نہیں کھانا شیطان تو تمہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ تمہاری دوستی کب سے ہو گئی کب سے وہ تمہارا تعلق دار بن گیا وہ بیمان کبھی بھی تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہاں باتیں بڑی اچھی کرے گا یاد ہے کہ تمہارے باپ کو بھی یہ کہا تھا ہم نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور ہمدردی کے روپ کے اندر مخلص ساتھی کے روپ کے اندر تمہارے باپ کے پاس گیا کہ بھی میں تمہارا بلا چاہتا ہوں یہ جنت کتنی خوشنوما جگہ ہے کتنا خوبصورت مقام ہے اور کتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ نعمتیں صدا تمہاری رہیں کیا یہ نہیں چاہتے یہ باغات تمہارے ہو جائیں اور کیا تم نہیں چاہتے کہ آدم یہ ساری نعمتیں صدا کے لیے تمہارے نام لکھ دی جائیں اگر ایسا چاہتے ہو اس درخت کا پھل کھا دو اور پھر یہ بات بھی کہی کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں میں تمہارا غمگسار ہوں میں تمہارے لیے نصیت کرنے والا اور تمہارا فائدہ سوچنے والا ہوں لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس بیمان کی ہمدردی کے اندر آدم علیہ السلام بھی اللہ کی کہی ہوئی بات بھول گئے اللہ کے فرمان کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا براہ راست سنی ہوئی اللہ کی بات آدم علیہ السلام بہک گئے اس بیمان کے بہکاوے کے اندر ایسے آئے کہ نعمت یہ تو کیا ملنی تھی باغات کے اندر تو ہمیشہ کیا رہنا تھا ننگے ہو گئے سارا لباس اتر گیا اور جنت سے بھی نکال دیئے گئے اور اللہ یہی بات ایک عام آدمی کو بتانا چاہتے کہ دیکھو شیطان تمہارے پاس ایک ہمدرد کے روپ کے اندر آئے گا غمگسار کے روپ کے اندر آئے گا ایک ناسح کے روپ کے اندر آئے گا ایک مشفق اور ہمدرد کے روپ کے اندر آئے گا کہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے اور کل تم نے بورا بھی ہونا ہے روپے پیسے کی ضرورت ہوگی بیماری اور پریشانی اور بچوں کی شادیاں کیا کر رہے ہو تم سارا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوگے تو کیسے تمہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اور اسی لئے تو قرآن کریم بار بار ایک بات کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَالَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْدُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا جیب کیسے بھرے گی اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں یہ سارے خدانے ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے یَبْسُتُ الرِّزْقِ الْمَئِيَ شَاعَ ہم اپنے ہاتھ کو کھول دیں گے اپنے فیضان کو جاری کر دیں گے اور اپنا کرم تمہارے اوپر کر دیں لیکن تمہارے مخلوق کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو اب ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ العاشری کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں کا خون چوسنا بند کر دو جوک نہیں بنو پھول بنو کہ تمہیں کچھ فائدہ ہو اور تم تو یہ دعائیں کرتے ہو کہ آدمی تمہاری رقم واپس نہ کر سکے مہینے کے بعد اگلا مہینہ آئے گا اور تمہارا میٹر چلتا رہے گا لاکھ کا سوالاک اور ڈیڑھ لاکھ پونے دو اور پھر دو لاکھ اور ساری زندگی وہ بیچارہ اسی طرح کولو کو بیل بنا رہے گا اور اپنا خون پسینے کی کمائی تمہاری جیب کے اندر ڈالتا رہے گا اور تمہاری تجوری کو برتا رہے گا اور میں اپنے بندوں پر ہونے والا یہ ظلم کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو کان کھول کے سن لو میری اور تمہاری کھولی جنگ ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں میری مخلوق پر ظلم کرتے ہو تو تم میرے کیا لگتے ہو انسانوں پر تم زیادتی کرتے ہو تو میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں میری پارٹی کے خلاف تم جنڈے گاڑتے ہو تو میں تمہارا کیا لگتا ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ اور آؤ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کرو اللہ وحدہ اللہ شریف خودلالکار رہے ہیں یعنی اس قدر خطرناک بات اس قدر غلیظ بات اور اس قدر گندہ عمل اور اس قدر بےہودگی کا طرز عمل اللہ اسے سخت نابسند کرو اور کل بھی ہم نے ارز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی دنات اور شنات اور گندگی اور غلازت اور ناپاکی کو بڑے واضح الفاظ کے اندر کہ یعنی انسان جس جرم کا تصور نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ست ترزے دیادہ درجے اور اتنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بد فیلی تک اور پھر حرام کا کمائی حرام کا سرمایہ صدقہ کروگے تو کیا ہم قبول کر لیں گے کوئی نیکی کا کام کروگے ہماری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کرے گا قطن نہیں ہم تو پاک ہیں پاک مال کو قبول کرتے ہیں ہم تو ساف ستھ رہے ہیں گندے اور ناپاک مال کو ہم دیکھتے بھی نہیں اور ہمارے بندوں پر جو تم ظلم کر رہے ہو جو زیادتی کر رہے ہو اور جو پہاڑ تم گرا رہے ہو باز آ جاؤ اور ایسا کرنا پڑے گا ورنہ ہم میدان کے اندر آ جائیں گے اور پھر تمہاری جنگ انسانوں کے ساتھ نہیں انسانوں کے خالق اور مالک کو تم اپنے سامنے پاؤگے اور پھر وہ نبی جس کی نبوت اور رسالت کو تم مانتے ہو یہ تو اس کے خلاف بھی جنگ ہے اس کی تعلیمات کے خلاف جنگ ہے اس کے نظریات کے خلاف جنگ ہے وہ تو مجسمِ حمدردی تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ کہ انسان تو بہت دور کی بات جانور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اندر پناہ دیا کرتے ایک باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اونٹ باغا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ دیا آپ نے فرمایا کس کا اونٹ ہے ایک انساری کہنے لے کے کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے فرمایا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو خدمت زیادہ لیتے ہو معافضہ کم دیتے ہو کہ آج میرے ہاں شکایت کر رہا ہے اور یہی شکایت اللہ کے ہاں جائے گی تو ان جانوروں پر جو تم ظلم کر رہے ہو اللہ کے ہاں کیا جواب دو؟ اور یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک بی بی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بزرگ ہو گئے تو ان کے لئے ممبر بنا کے لے آئی اور خجور کا وہ تنہ جس پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے جدائی کے اندر رونے لگ گیا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ بل بلا کے بلک بلک کے روتا ہے